بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں قیسر خان اس ویڈیو میں دو تین باتیں آپ سے کرنی ہیں بہت ضروری ہیں مسمت کیجئے گا اپرچونٹی ہے اور دوسری چیز جو ہے اس کو بھی مسمت کیجئے گا ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ اس کے اوپر بے تہاشا بات کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو ہے اس کا جواب آپ کو پروپرلی پروف کے ساتھ مل جائے گا یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو پروفز دکھا دوں کیونکہ پروفز بہت ضروری ہوتے ہیں اور کوئی بھی بات پروف کے بغیر ہم کرتے نہیں ہیں لنک دیتے ہیں آپ کو آپ کو ریفرنس دیتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ آج اپنے کمپیوٹر پر بیٹھیں اور کیٹھے پیسفک کی سائٹ کھولیں فور ایکزامپل تو آپ کو نظر آئے گا ورلڈ آف وینرز یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ چار گھنٹے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے اب آپ تک ہی جب ویڈیو آئے گی تب کب آئے گی مجھے معلوم نہیں ہے لیکن یہ چار گھنٹے پہلے یہ اپگریٹ میرے پاس آئی ہے اور میں آپ کے نظر کر رہا ہوں لیکن اب یہ آئیویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ورلڈ آف وینرز ٹکٹ گیوووے کمپین یعنی کہ ورلڈ آف وینرز کی معاملات ہو رہے ہیں دنیا کے کچھ جیتیں گے لوگ اور ٹکٹ گیووے فری ٹکٹ دیے جائیں گے یہ میرے پاس خبر آتی ہے کہتے ہیں فیسیفک سے آگے چلتے ہیں تو آگے میں آپ کو یہ کانٹینٹ دوں گا جہاں پر آپ ہونگ کانگ ائرپورٹ ڈاٹ کام سے یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں جس میں جو ورلڈ آف وینر ٹکٹ گیوووے کا کمپین ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کمپین جو ہے اس کی ٹائم لائن دی گئی ہے فرسٹ مارس سے شروع ہو جائے گا ساؤت ایسٹ ایشیا کے لیے ہے مین لینڈ چائنے کے لیے ہے نورت ایسٹ ایشیا کے لیے ہے ہانگ کانگ کے لیے ہے اور ادھر مارکٹ کے لیے ہے یہ مارچ اپریل مائی جون جولائی اس طرح سے یہ ساری شیڈول دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر میں ہانگ کانگ ہانگ کانگ ائرلائنز ڈاٹ کانگ کے وقت کھولتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ready set go اور free tickets to from ہانگ کانگ tickets sponsored by ہانگ کانگ international airport world of winners ticket giveaway campaign آپ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ یہ تمام چیزیں کیا بول رہے ہیں تو جنابے والا اب تک آپ کو یہ جو میں نے چیزیں دکھائیں ہیں اور بھی دس ہزار چیزیں اور ہیں کیونکہ یہ اس کو سینن کبر کر رہا ہے سینن کی حبر میں میں نے آج دیکھی ابھی تو سینن کبر کر رہا ہے تمام لوگ اسے کبر کر رہے ہیں لیکن آپ گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے کیا تو اس میں معلوم سمجھ لیجئے گا کہ یہ پانچ لاکھ ٹکٹ ہیں اور میں آپ کو جو پاکستانی میڈیا کبر کر رہا ہے وہاں سے بھی آپ کو میں خبر بتا دیتا ہوں کہ ہانگ کانگ سیاہوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے پانچ لاکھ مفت ائر ٹکٹ دینے کا ارادہ رکھتا ہے اور اناؤنس کر دیا ہے اس نے کہتا ہے کہ ہانگ کانگ کی حکومت نے سیاہ کی سنت کو فروغ اور ملک میں سیاہوں کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے پانچ لاکھ مفت ائر لائن ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کا نام ہے یہ سینن کو کوٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی سینن کو کوٹ کر رہے ہیں جمرات کے روز ہیلو ہانگ کانگ نامی اسکین کا اعلان کیا گیا جس میں دو برسوں سے کام ہو رہا تھا لیکن اب اس کو لانچ کر دیا گیا ہے وجوہات بہت ساری ہیں ایک وجہ جس میں نظر آری وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ چائنہ کی مین لینڈ نے اور ہانگ کانگ نے بہت شدید اس میں سختی کی تھی اور اس سختی کے بعد معاملات ہی تیہ ہوئے تھے کہ بہت زیادہ ڈاؤن فل آیا تھا ان کی ٹورزم میں انڈسٹری میں اور دو ہزار بیس میں جو چین کے شہر اوان میں ہوا کرونا وائرس کے بارے سے وہ تمام پابندیہ لگ گئی اور کہتے ہیں کہ اکیزنہ کرنٹینہ اور پی آر سی ٹیسٹ اس کے اندر ہوا یہ کہ دو ہزار بائیس کے اندر جب اس سے کچھ ہڈ بھی گیا تو تعداد آئی صرف اور صرف ایک لاکھ یعنی کہ کہاں کروڑوں کے تعداد تھی وہاں تعداد ہی ایک لاکھ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کچھ معاملات اور بھی ہیں اور ہانگ کانگ بغیر بغیر ٹورس کے نہیں چلتا یعنی کہ کچھ ایسے ممالک ہیں دنیا میں جو ٹورزم کے بغیر چل سکتے ہی نہیں ہیں اس میں ایک ہانگ کانگ بھی ہے یہ پیرڈائز بھی ہے شاپنگ پیرڈائز بھی ہے یہ ٹورس پلیس بھی ہے اور یہ بہت اٹریک فل بھی ہے تو اس کو آپ اویل کر لی جگہ آپ کہتا ہے اویل کیسے کریں گے تو جو ورلڈ آف وینڈر کی ویب سائیڈ ہے اس پر آپ جائیں گے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں گے اور اس کی معلومات آپ کو تمام ائر لائن سے مل جائے گی ائر پورٹ سے مل جائے گی جو ہانگ کانگ کے ہیں اور آپ کو یہ فری ٹکٹ مل جائے گا اس کی اپرچنیٹی پانچ لاک وینڈر ہوں گے دنیا میں پانچ لاک وینڈر اور یہ گروپ وائز ہوگا آپ کی باری بھی آئے گی سب کی باری آئے گی لیکن پانچ لاک کون ہوں گے اس کے بارے میں میں صرف یہ کہ سکتا ہوں کہ بجائے اس کے اوپر کچھ اور ام کمنٹ کریں اپلائے کرنا میں حرج نہیں ہے اپلائے کرنا فری ہے اپنا نام ڈال دنا ویب سائیڈ کے اوپر نام نکلے گا تو چلے جانا نہ نکلے تو آپ کو کچھ جائے گا نہیں اس لئے اس کو غلط کہنا برا کہنا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ اس کو کمنٹ دیں نیگٹیف کمنٹ ہر وقت اچھے نہیں لگتے کبھی انسان اپنے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ پوزیٹیف ہو جائیں گے تو آپ کو کیونکہ انسان وہی چیز دیکھتا ہے جو اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور جو چیز آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جو آپ چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے وہ آپ کو نظر نہیں آتی تو پوزیٹیف انگل کو بہت ضروری کہ آپ اس کو دیکھیں دوسری خبر شیئر کر رہا ہوں میں آپ سے آپ لوگ ہمیشہ ہی ایک بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا جن لوگوں کی ویزے لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں تو ان کے آپ انٹریو کیا کریں تاکہ آپ کی مارکٹنگ بھی ہوگی اور لوگ بڑے آپ سے انسپائر بھی ہوں گے ورنہ انسپائر نہیں ہوں گے کیونکہ جب تک آپ ان کو پاسپورٹ پر لگے ویزے نہیں دکھائیں گے تب تک آپ کے پر یقین نہیں آئے گا کیونکہ جب ویزے سٹیکر لگ جائے گا وہ سٹیکر جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بڑا یقین آ جائے گا کہ آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور اگر سٹیکر نہیں دکھائیں گے آپ کسی کا لگاوا تو پھر ہمیں آپ پر یقین نہیں آئے گا تو چلیے اس کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میں ہمیشہ آپ کو اس میں بات کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں چلیں میں چھوڑتا ہوں مجھے اب بات بھی نہیں کریں اس کے اوپر یہ دیکھئے خلیچ جو میڈلیسٹ ہے وہ کبر کر رہا ہے کہ ایف آئی اے نے لاہور ائرپورٹ پر کاروائی کرتے ہوئے جالی ویزا پر سفر کرنے والے مسافر کو گرفتار کر لیا اب یہ ویزا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویزا ضرور دکھایا گیا ہوگا یہ ویزا یقین فیس بک پہ بھی آیا ہوگا ہر جگہ آیا ہوگا آپ کو دکھایا گیا ہوگا جب آپ ان کے آفیس میں گئے ہوں گے یہ بھی گئے ہوں گے تو ان کو ویزا دکھایا گیا ہوگا اور شاید کوئی جو اس طرح آپ انٹریو مانگتے ہیں کوئی پانچھے انٹریو بھی چلائے گئے ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا انٹریو کا مطلب کیا ہوگا اسٹیکر کا مطلب کیا ہوگا کہ دانہ پھیکنا آپ کو گھیرنا بھز گیا ہوگا اب اس نے بہت معمولی امام نہیں دی ہوگی اس نے وقت کے ساتھ 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 جو میں ابھی ٹور کر کے آئے ہوں اسلام آباد کا اور کراچی کا اور لاہور کا تو میں نے جب میں پہلے ازیوم کرتا تھا ٹور سے پہلے تو میں نے کہا یار یہ جو فرادی ہوتے ہیں یہ تیس پہنس لاکھ میں گھیرتے ہیں اس کے بعد جب میں آگے بڑھا جب میں اسلام آباد گیا تو مجھے نوے لاکھ تک سننے کو مل گیا جب میں لاہور پہ گھومتا ہوا آ رہا تھا اور مجھے پنجاب کے لوگ ملے مختلف شہروں کے تو پتہ لگا کہ پانچ پانچ مرلے کے مکان کے اوپر ویزا مل رہا ہے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے بعد ملتا کیا ہے وہ دیکھ لیجئے یہ ملتا ہے اس کے بعد آپ کو ہاتھ میں یہ ملتا ہے آپ کے اندازہ لگائیے کہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو بھی نوڈس کیا کیجئے آپ الٹا مجھے یہ کہنے کہ آپ صحیح کام کی طرف توجہ دیں اور صحیح کام کیا ہوتا ہے کہ آپ لیگل یعنی کہ آپ پاسپورٹ پر لگا ویزا دیکھنے سے اچھا ہے کہ لوگوں کے لگے لائسنس دیکھ لیں آپ لائسنس پر آئیں آپ لوگوں کے کیونکہ ہمارے کام جو ہیں گورنمنٹ کو پتہ ہوتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کی بات کریں کوئی قانون کی بات کریں کوئی لائسنس کی بات کریں آپ ویزوں کی بات کرتے ہیں لگا ویزا دیکھ لیجئے اس کو اب آپ جائیں گے اس کے پاس ویزا لگاوا یعنی کہ جو ویزا آپ کو دکھائے جا رہا ہے اب میں سوال کروں گا آپ سے تو مجھے کون ثابت کرے گا کہ وہ اصلی نکلی ہے یا میں آپ کو ویزا دکھاؤں تو آپ کون کیسے ثابت کرو گے کہ اصلی نکلی ہے اس لیے یہ تمام جیزیں جو ہیں یہ نوٹنگی ہوتی ہے ڈراما بازی ہوتی ہے کہ میں آپ مجھ سے یہ امید رکھیں گے کہ میں پچیس سال اس انڈریسٹری ہو دینے کے بعد یہاں پر میں لوگوں بڑھا یعنی کہ یہ کچھ سیلیبریٹی بن گئے اگر کسی کا ویزا لگ گیا ویزا لگتے ہیں ہمارا آپ کام ویزا کا ہے ویزا ریفیوز بھی ہوتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے دوبارہ اپلائے کر سکتے ہیں ویزا لگ بھی جاتے ہیں تو یہ کوئی ہیرو نہیں بن گیا کوئی آدمی یہ کوئی سیلیبریٹی نہیں بن گیا آپ کے کوئی وہ نہیں بن گیا کہ ہم اس کا انڈریو کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کے ویزا لگ گیا ہے نو لگ گیا ہے ویزا جاؤ ختم بات ہو گئی آپ کی آپ کا کام ختم ہو گیا آپ جائیں ہم کو مٹھائے کا ڈبا بھی نہیں چاہیئے آپ سے آپ کا کام ہو گیا کیونکہ ہمارے ایک کام ہے ہمارے ایک کام ہے آپ کا ویزا لگ گیا ہے بات ختم ہو گئی اب اس کے اندر میں آپ کے انڈریو کروں گا سوالی پتہ نہیں ہوتا اور اس طرح سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ حرکتیں آپ لوگ اپنے جو آپ کے جو چیکنگ کرنے کا جو آپ کا پیمانہ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ بہت ساری چیزیں آپ دیکھ چیک کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو دکھائے جا رہا ہے یہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلیص ٹائم پبر کر رہا ہے یہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ایک خلیص ٹائم اٹھا کر ہماری خبر چلارے کے لاہور سے پسنجر جو ہے ائرپورٹ پکڑا گیا بچارین ٹرکٹ بھی لیا ہوگا وہ بھی ضائع اور اس نے پچاس ہٹھ لگے بھی خرش کیا ہوگا وہ بھی ضائع اب ایجنٹ کو کیسے پکڑو گے اس کا کیا وجود ہوگا میں تو نہیں مانتا کہ اس کو ایسا لیسنس ہوگا میں تو نہیں مانتا کہ وہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہوگا اس نے جیزے نے اس کو کہا ہوگا کہ ائرپورٹ چلے جاؤ وہ بندہ خود پتہ نہیں کہاں موج گیا ہوگا کیونکہ ان کا کوئی آفس نہیں ہوتا انہیں کوئی لیسنس نہیں ہوتا جس لیے تھوڑا سا اپنا جو آپ کی جو پیمانہ ہے جو آپ کا پیمانہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بڑے مہنس انسان پیسے کماتا ہے ایسی حرکتیں نہیں ہوں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ